سبان روحیم الیکٹر انجینئنگ یوٹیوب چینل پر تمام خواتین حضرات کو خوش آمدیت مجھے امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فکسٹ اور ویریبل وولٹی ریگولیٹرز کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجھے امید ہے چینل تو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو آپ کر لیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو آخر میں لائک کرنا مت بھولیے گا چلیے جناب یہ آئیسی سٹائپ ریگولیٹر ہوتے ہیں سیونٹی ایٹ سیریز اور سیونٹی نائن سیریز سیونٹی ایٹ کے بعد میں نے جو ایکس ایکس لکھا ہے یہ دو ڈیجٹ ہوتے ہیں یہاں پر زیرو فائیب بھی آ سکتا ہے وان ٹو بھی آ سکتا ہے یعنی سیونٹی ایٹ وان ٹو یا سیونٹی ایٹ زیرو فائیب یا سیونٹی ایٹ زیرو نائن تو یہ سیونٹی ایٹ سیریز ہے اور یہ جو دو ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ وولٹیج انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹ کا ریگولیٹر ہے آخر میں اگر یہ سیونٹی ایٹ زیرو فائیب ہے تو یہ پانچ وولٹ کا ریگولیٹر ہوگا اور اگر یہ سیونٹی ایٹ زیرو نائن ہے تو یہ نو وولٹ کا ریگولیٹر ہوگا یہ فکس ریگولیٹر ہوتے ہیں لیکن یہ positive regulator ہوں گے output آپ کو positive ملے گی یہ 7-9 series جو ہے یہ negative regulators ہیں یعنی output آپ کو negative ملے گی تو اس کے ساتھ بھی یہ دونوں xx جو ہے یہ voltage indicate کریں گے اور اس کے ساتھ بھی voltage indicate کریں گے تو 7-8 voltage regulator ICs produce positive fixed DC voltage values ڈیوز یعنی 7-8 جو ہے یہ 7-812 کو فرض کریں تو 12V fixed output آپ کو ملے گی اسی طریقے سے 7-9 جو ہے یہ اگر 7-912 ہے تو یہ minus 12V fixed voltage آپ کو output میں ملیں گے یہ xx دو digit جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے voltage یعنی اس کی amount of voltage یا magnitude of voltage کہ کتنے volt کا regulator ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس شکل کے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں 78L05 تو یہ بہت ہی کم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ basically circuits میں استعمال ہوتے ہیں reference voltage کے طور پر تو یہ 100 mili amps اس کا current ہوتا ہے 100 mili amps یہ maximum آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ والا جو shape ہے یہ آپ کو ایک امپیئر ڈیلیور کر سکتا اور یہ والی جو shape ہے اس shape میں اگر ہے 78 یا 79 یہ آپ کو 2 amp تک ڈیلیور کر سکے گا یہ دیکھیں یہ package ہیں ان کے شکلیں ہیں کس شکل میں آپ کو ملیں گے یہ T92 ہے یہ بریک سا جو ہے چھوٹا سا یہ T220 ہے یہ D2 pack 3 ہے اور یہ T3 ہے یہ اس shape میں آپ کو ملیں گے یہ D2 pack 3 جو ہے یہ بسیکلی یہی type ہے T220 صرف اس میں فرق یہ ہے اس کی legs کا فرق ہے یہ SMD ہے اور یہ normal analog type جیسے ہم لگاتے ہیں 3 legs کے ساتھ تو T22 100 mili amps دے سکتا ہے یہ والا ایک امپیئر دے سکتا ہے اور یہ والا T3 جو ہے یہ دو امپیئر تک current آپ کو دے سکتا ہے چلیے جناب pin configuration یہاں دیکھئے یہ input voltage ہیں اور یہ آپ کے output voltage ہیں اور یہاں پر جو آپ نے یہ input voltage اور یہ output voltage اس کی یہ pin 1 یہ درمیان والی 2 اور یہ 3 ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں input میں بھی کپیسٹر لگا ہوا 0.33 مائکرو فیرڈ کا اور output میں 0.1 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ RF بائی پاس کے لیے ہے صرف تاکہ high frequency اگر کوئی اس کے اوپر آ رہی ہے تو وہ یہاں سے filter out ہو جائے اب یہاں پر آپ نے جو input voltage دینے ہیں وہ output voltage سے زیادہ ہونے چاہئے فرض کریں یہ 7812 ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں فرض کریں یہ 7812 ہے تو آپ کو 12 volt output میں ملیں گے لیکن اب اگر آپ 12 volt input میں دیں گے تو اس regulator کے پاس خوش بھی باقی نہیں بچے گا تو یہ regulator نہیں کار پائے گا تو کم از کم 15 volt یہاں پر اگر آپ دیں تو 12 volt regulator آپ کو output میں مل جائیں گے اسی طریقے سے یہ 79 series ہے 79 series میں یہ دیکھیں یہ negative ہے یہ positive ہے نیچے تو ان میں آپ نے یہ input voltage ہے this one اور یہ آپ کے output voltage ہے output negative voltage ہوں گے positive voltage جو ہے وہ آپ کا ground ہو جائے گا تو 7912 ہے اگر یہ تو یہ 123 legs ہیں یہاں آپ نے دیکھیں input دیا ایک نمبر پہ یہاں input دیا دو نمبر پہ یہ یاد رکھیں یہ پنیں مختلف ہیں 79 اور 78 کی اس کی دو نمبر ground کی ہے جبکہ اس کی ایک نمبر ground ہے تو تین نمبر سے output آپ کو مل جائے گی یہ 0.1 microfarad اور 0.22 microfarad یہ جو ہیں یہ basically آپ کو high frequency filter کے طور پر کام کرتے ہیں یہ 2.2 microfiber کا یہ جو capacitor ہے positive اور negative دکھا ہوا ہے یہ elektrolite capacitor ہے یہ filter capacitor کے طور پر کام کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں امید ہے pin configuration میں کوئی clarification ہو گئی ہوگی کوئی confusion نہیں ہوگا آپ کو چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں میں یہ یہ دیکھئے pin configuration اس میں دوبارہ میں نے اس پہ لے آیا ہوں صرف آپ کو یہ indicate کروانے کے لیے یہ 7.9 series میں ground جو ہے یہ left side والی pin ہوگی جبکہ اس میں جو ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے پلیس نوٹ change بن configuration ٹھیک ہے اگر یہاں بھی آپ دیکھیں یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے ground 1 input اور 2 جب ہے یہ output ہے آپ کو بتا دوں یہ output ہے اور یہ ground ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں variable regulator میں نے کہا fix regulator دونوں آپ بتاؤں 7805 5 regulator 7809 9 regulator 7 8 1 5 7 8 24 24 24 regulator اسی طرح سے 7 9 مل جائیں اب آتے ہیں variable regulator کیونکہ بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پانچ وولڈ بھی دے سکے پانچ وولڈ بھی دے سکے دے سکے پانچ بارہ وولڈ بھی دے سکے تو ایسی پاور سپلائی یہ دیکھیں یہاں پر positive input آپ دیں گے یہ LM317 317 ایسی ہے یہ LM317 جو ہے اس کی ایک pin انپوٹ ہوگی دوسری pin اوٹپوٹ ہوگی اور اس کی ایک pin یہ جو ہے یہ ایڈسٹیبل ہوگی یہاں پر ہم وولڈی ویری کریں گے تو اوٹپوٹ وولڈی ویری ہو جائیں گے یہ تقریباً ڈیڑھ وولڈ سے لے کے 37 وولڈ تک اوٹپوٹ دے سکتی ہے یہ اوٹپوٹ کو ویری کر سکتی ہے تو یہ بہت مفید جو ہے پاور سپلائی ہے پاور سپلائی ہے جو بچے سرکٹس پر کام کرتے ہیں اپنے ایکسپریمنٹس کرتے ہیں لیبز میں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ پاور سپلائی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ایک ہی پاور سپلائی سے آپ مختلف حقات میں مختلف وولڈی اوٹپوٹ لے سکتے ہیں دوسرا ان پاوزیٹیو وولڈی ریگولیٹرز کا ایک فائدہ یہ ہے یہ جو پاوزیٹیو وولڈیج کا ایک ہی ٹرانسفارمر سے آپ ملٹی ٹیپنگ کر کے مختلف وولڈی لے سکتے ہیں اور ایک ہی پاور سپلائی سے آپ آٹپوٹ میں مختلف وولڈی دے سکتے ہیں مثلا ایک پاور سپلائی آپ بنائیں وہاں سیون ایٹھ زیرو فائدہ لیں پانچ وولڈ آٹپوٹ مل جائے گی دوسری پاور سپلائی دوسری ٹیپنگ پر لگائیں آپ سیون ایٹھ زیرو نائن لگائیں نو وولڈ بھی لے لیں اسی پاور سپلائی سے پھر آپ سیون ایٹھ وان ٹو لگائیں بارہ وولڈ بھی لے لیں اسی سے اس طریقے سے مختلف وولڈیج آپ لے سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویریبل پاور سپلائی بھی سمجھ میں آگئی ہوگی یہ دیکھئے یہ مختلف وولڈیج ہیں یہ سیون ایٹھ زیرو فائدھ زیرو سکس زیرو ایٹھ زیرو نائن ٹین ویل فیفٹین ایٹھین ویونٹی فور یہ سارے مارکیڈ میں پھر سیون ایٹھ سیریز کی اپلیکیشن کہاں پر ہوتی ہے یہ کونسٹنٹ بولڈیج آپ کو دیں گے جہاں بھی آپ کو کونسٹنٹ بولڈیج کی ضرورت ہوتی ہے فرض کریں مایکرو کنٹرولرز جو ہیں ان کو پاور آپ نے دینی ہے پانچ بولڈ ٹی ٹیل سرکٹس میں پانچ بولڈ جہاں بھی آپ نے استعمال کریں گے وہ آپ سیون ایٹھ زیرو فائیو لگا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت سٹیبل آؤٹپٹ ہوتی ہے پروائیڈڈ انپوٹ وولڈیج جو ہے وہ رینج صحیح رینج میں ہوں پتہ جلے آؤٹپٹ آپ نے پانچ بولڈ لے رہے ہیں اور انپوٹ بھی پانچ بولڈ دے رہے ہیں تو پھر ریگولیٹ نہیں ہوں گے وہ پھر بیٹریز بات پھر آپ استعمال کرتے ہیں سرکٹس میں فرض کریں ایک نو بولڈ کی بیٹری ہے تو نو بولڈ کی بیٹری استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے بولڈے ڈوب ہو جاتے ہیں اب نو بولڈ کی بیٹری سے اگر آپ پانچ بولڈ لیں کسی بھی کنٹرولر کو لینے کے لیے کسی بھی مایکرو پرسر کو دینے کے لیے یہ بلکل کام کرے گی یہ بلکل ریگولیٹ کر کے دے گی نو بولڈ جو ہے وہ ریگولیٹ ہو کے پانچ بولڈ میں بہترین سٹیبل بولڈیج آپ کو ملیں گے پھر یہ کانسٹنٹ کرنٹ آپ کو دے سکتے ہیں کانسٹنٹ کرنٹ اور وولڈ ایچ دونوں فکس مطلب آپ کو مل جائیں گے پھر کوئی ایڈیشنل کامپوننٹس آپ کو نہیں لگانے پڑیں گے ویلیبیلٹی اینڈ فیچرز یہ وہی سیون ایٹھ زیرو فائیو سکس زیرو ایٹھ زیرو نائن سارے وہ بتایا ہوئے ہیں یہ اس کے آگے وولڈیں ہی لکھے ہوئے ہیں کتنے وولڈ کا ریگولیٹر ہے دیکھیں سیون ایٹھ ٹو فور کونٹی فور وولڈ کا ریگولیٹر ہے مینیمم انپوٹ آپ کو سیون وولڈ کم از کم دے نی پڑے گی تو پانچ وولڈ آپ کو مل جائیں گے پھر میکسیمم انپوٹ وولڈِج هو فائی وولڈ سے اوپر دیں گے تو آپ کے اس جو جل جائے گی یہ آئیسی جو ہے یہ ریگولیٹر کھراب ہو جائے گا تو میکسیمم انپوٹ وولڈیج ہیں وہ ٹو فائی وولڈ کی راز ہے آپریٹنگ وولڈیج کے فائیو ملی ایمس ٹوٹرل کرنٹ ہی لیتی ہے ریگولیٹر جو ہے پھر تھرمل پروٹیکشن اور چھوٹ سرکٹ پروٹیکشن اس کے اندر اویلیبل ہے پھر جنکشن ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک سو پچیس ڈگری تک ویڈ سٹینڈ کرے گا اس کا تو کافی بڑی ٹیمپریچر تک یہ اپریڈ کرتے ہیں پاور ڈیسیپیڈ کرتے ہیں ایڈوانٹیج اس کی کیا ہے ایزی ٹو یوز ہے ایڈیشنل کمپونٹس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل آپ نے تین تینے لگانی ہے انپوٹ دیں اور پڑ لے دیں پھر لو کوسٹ ہے بڑی سستی ہوتی ہیں اور ایزی ویلیبلٹی بلکل مارکٹ میں آم اویلیبل ہے جہاں سے چاہیں آپ لے لیں اور جس وولٹیج کا چاہیں ریگولیٹر آپ کو مل جائے گا پھر سیون نائن سیریز جو ہے اس کے فیچرز یہ تو وولٹیج ہے کہ سیون نائن زیرو فائی جو ہے وہ مائنس فائی وولڈ کا ریگولیٹر ہے اور سیون نائن وان ایٹ جو ہے وہ مائنس ایٹین وولڈ کا ریگولیٹر ہے لیکن یہ سیون نائن کی سیون ہے اپنے سیریز کے اس کے فیچرز ڈیڑھ وولڈ تک ریگولیٹ کر سکتے ہیں بلکہ دو ایمپیئر میٹل ٹائپ جو ہے وہ دو ایمپیئر آپ کو دے سکتا ہے ہائی ریپل ریجیکشن ہوتی ہے اس کے اندر ریپلز کو بائی پاس نہیں کرتا آپ چار پرسنٹ تک ٹولرنس ہوتی ہے پری سیٹ وولٹیج میں یعنی انپوٹ کے وولٹیج جو ہیں چار پرسنٹ تک ٹولرنس برداش کرے گا پھر تھرمل شارٹ سرکٹ اور سیف ایریہ پروڈکشن یہ اس کے اندر آویلیمیل ہے یعنی اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے گا آوٹ پوٹ میں یہ وولٹیج کٹ کر دے گا وولٹیج کو بند کر دے گا اور اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو بھی بچائے گا آپ کی سرکٹ کو بھی بچائے گا میکسیمم اور منیمم وولٹیج آپ یہ دیکھئے جو میں جو کہہ رہا تھا 7805 سات وولٹ منیمم آپ کو دینے ہوں گے میکسیمم 25 وولٹ دینے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جو 7808 ہے تو ساڑھے دس وولٹ تک آپ منیمم دیں گے اس کو تو رگولیٹ کر کے 8 وولٹ ملیں گے اسی طریقے سے 7824 جو ہے اس کو کم از کم 27 وولٹ آپ دیں گے میکسیمم 38 وولٹ دیں گے تو آپ کو یہ 24 وولٹ آوٹ پوٹ میں مل جائیں گے رگولیٹڈ اور اس کی کرنٹ جو ہے ڈیڑھ ایمپیئر تک ہوگی یہ میں وہ پیکج جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں میڈل والے کی لیکن اگر میٹل پیکج میں آپ لیتے ہیں میٹل پیکج سے مراد ہے یہ والا دس وان اس میں اگر آپ لیتے ہیں ٹیو تھری میں تو آپ کو دو ایمپیئر تک کرنٹ میں یہ مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں NOR شکرنہ Тریڈی جی مرم بیٹھا верثیر کہ میں نے باتا بھیگیا ٹیو نمائیو پیکج שא�π 5 وولٹ شکر ہے ہے یہ so trabalho that customer can Center तो� 20 वाला 220 वाला एक तक क्रण्टर दे सकता है और ठी या वाला पैकर यीए वाला पैके जो है यह 2町 तक आपको का आपको क्रंट दे सकता है् 되고 मेर अपने करना किया है simply यह 3 leg है डा अचो कि एक इंपॉट एक ग्राउन और एक اور بوٹ کتنا بہترین ریگولیٹر آپ کو مل جائے گا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ ریگولیٹر صاحب کے ڈیلی لائف میں استعمال بھی آپ لوگ کریں گے بہت آسان ہے اس کی یہ پاور سپلائز بنانا اور بہت ہی اچھی سٹیبل قسم کی پاور بولٹ یا اوڈپورٹ ملتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب تو آپ نے کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو اب کر لیجئے اس چینل کو تاکہ ہر نے گانے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے آپ کا حصہ ڈل جائے گا علم کو پھیلانے میں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اس وقت تک اللہ حافظ